بڑے افسوس کی بات ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک انسان نہیں بدل رہا تو وہ کیسے بدلے گا اس کو بندہ کیسے چینج کرے لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پاکستان ہے پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں نا وہ اپنا میں کہتی ہوں اپنے آپ کو بیٹ چکے ہیں ان کا ضمیر سو چکا ہے اور جب تک وہ دوسروں کے خلاف بات نہ کریں ان کیوپر کرٹیسائز نہ کریں ان کو سکون نہیں آتا تو یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہم اس کو کبھی بھی نہیں بدل سکتے چاہے جتنا بھی ہم جو مرضی کرنے جو کوشش کرنے یہ چیز کبھی ہم ہتم نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورج امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی حیریت سے ہیں سب سے پہلے تو لائک سبسکرائب شیئر سب کچھ کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا اور کر لیجئے گا تو آج بات کرتے ہیں ہیپی جون فیملی پر میں نے کر ایک ویڈیو دیکھی مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے رییکشن دیتے ہیں لوگ لیکن بعض نہیں آتے ہیں ان کی نیچر ہے نا ایک بندے کی نیچر میں شامل ہے کہ اس کو غلط بات کرنی ہے اس کی نیچر میں ہے تو مجھے نہیں اچھا لگا میں نے کہا ابھی یہ دیکھیں ہماری آجیوننگ ہے تو کتنا پیارا منظر ہے دیکھ لیں آپ پی ماشاءاللہ سے تو مجھے بڑا دکھ ہوا کل بھی ایک مرڈ ہاؤس پر ویڈیو بنی دیکھو ایک بندہ جی رہا ہے اس کو جینے دو سکون سے آپ لوگ خود بھی سکون سے رہیں ان کو بھی سکون سے رہنے دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح ایک کے پیچھے لگنا دوسرے کے پیچھے لگنا اب وہ ہیپی فیملی اگر اس طرح اچھا اپنا لائف سٹائل ان کا یہ ہی ہے وہ اسی طرح رہنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اسی طرح رہنے دیں ہر بندے کو اس کو اپنی اس کی جیسی نیچر ہے اس کے مطابق رہنے دیں نہ کہ وہ آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں نہیں ہمیں اس چیز کا کوئی بھی بند نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کے بھی بنائے ہوئے اصولوں پر چلیں ہمارے اپنے ایک اصول ہیں ہماری اپنا ایک اپنی زندگی ہے اپنے ایک لائف سٹائل ہے اور ہم اس کے مطابق چلیں گے تو یہ چیزیں ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ سن کے کہ آپ لوگ بتا نہیں کیوں دوسرے لوگوں کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو خدارہ ایسا نہ کیا کریں نہ دوسروں کا دل دکھایا کریں تو بس میرا اتنا ہی سب سے تھا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خوشیاں بانٹیں خوشیوں کو پھیلانے کی کوشش کریں نہ کہ زد اور بخیلی اور منافقت اور یہی چیز دیکھی جاتی ہے وائی ٹی پہ اور سپیشل ریکشنز والوں کو دیکھا جاتا ہے اور وہ بھی یہ میں کہتی ہوں یہاں ہمارے پاکستان کی ریکشنز جو چینلز ابھی نیو نیو سٹارٹ ہیں ان میں دیکھا جاتے ہیں باقی یہ انڈیا کے آپ ریکشنز دیکھیں بہت زبدستری کا ہے ان کا ریکشن دینے کا اور ما شاء اللہ وہ چیز ان کے ساتھ سوٹ بھی کرتی ہے اور باقی پتہ لگتا ہے وہ لوگ نون مسلم ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں اور ہمارے مسلم ہو کے اتنے منافق ہیں تو یہ چیزیں ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم ٹھیک ہے جو لوگ اس طرح ہوش ہیں تو اسی طرح رہے ہیں ہم اس طرح ہوش نہیں ہیں تو ہم بڑے سکون سے رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں بانٹنا ہمارا کام بانٹنا کیا بٹوانا ہم سے جتنا ہو سکے ہم دوسروں کو اپنی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دیں جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو اور کل کی دن وہ بیٹھ کے آپ کے اوپر بات کریں اور آپ کو بد دعا دیں آپ کو زلیل کریں آپ کو گالی گلوچ کریں اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ لوگ برا ہی کہتے رہتے ہیں ان کو اچھا نہیں کہتے ہیں ان گھر میں بھی بیٹھ کے اگر ڈسکشن کی جائے نا تو اچھے الفاظوں میں ان کی ڈسکشن نہیں ہوتی بس یہی بات میں نے آج آپ سے کرنی تھی آج ہم فرائیڈ ہے اور بڑا سکون محول ہے بہت سکون محول ہے یہ دیکھیں تو یہ ہے کہ آج میں اپنی چھوڑی بیٹی کو نہیں لے آئی کیونکہ آج ان کے فادر کا عوف تھا اور وہ اپنے بابا کے پاس ہے گھر میں تو سو میں آج ذرا میں نے کہا ہاں بھائی آپ کو نظارہ کرواتی ہوں کیونکہ وہ ہوتی ہے تو وہ مجھ بہت تنگ کرتی ہے بہت ڈسٹرپ کرتی ہے نہ ہوت کچھ کرتی ہے نہ مجھے کرنے دیتی ہے وہ ایسا بچہ ہے یہ دیکھیں ہماری پرانی اوپر کوٹرز بنے میں ہیں کوٹرز اس قابل نہیں بندہ یہاں پہ اپنا سٹپ رکھ سکے اس لئے ہمیں ڈیلی آنا جانا پڑتا ہے تو بہت شاہلہ جگہ بہت ویڈی ہے بہت سکون والی ہے لوکیشن بندہ یہاں آکے بس سکون کرے ریلیکس سٹیڈی کرنی ہو پیپرز دینے ہیں یا کچھ بھی تو آپ اس جگہ کو جوائن کر سکتے ہیں ریلیکس بیٹھ کے اپنا پڑھیں انجوائے کریں بہت پیاری جگہ بہت پیاری ماشاءاللہ بس چلیں بس ویورز یہی بات کرنی تھی آپ سے چھوٹی سی تو ریوکیشن تو آپ کو بتا ہے ہمیشہ ہوتی ہے لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور چلیں اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ میں چلتی ہوں اپنی ہسپیٹل اندر ہی جاتی ہوں ابھی نماز وغیرہ پڑھی ہے فان پاک پڑھا ہے تو تھوڑا سا کھانا شاینا بھی کھا لیا ہے میں نے کہا چلیں تھوڑا سا بہرے آپ کو گھماؤ کے لئے آتے ہیں ہموشی بالکل ہموشی بالکل ہموشی اللہ حافظ